اسلام علیکم جی آج انشاءاللہ ہم اکسسائیہ نمبر 3.4 ٹینٹھ کا جو جنرل میتھ ہم پڑھ رہے ہیں اسی کو آج ہم آگے لے کے چلیں گے تو آج ہم نے جو ہے کوشن نمبر 9 اور 14 میں نے لکھا ہے باقی آپ کے اس سے ملتے جلتے کوشن آپ سوال کر سکیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کر لیں گے وہ جی اب ہمیں یہاں پہ ایک چیز ہمارے پاس ہے اگر آپ کے پاس دو پالی نامیل گیمانو جی پراڈیکٹ آف ٹو پالی نامیل جی پراڈیکٹ آف ٹو پالی نامیل is equal to ہوتا ہے lcm multiply hcf جی پراڈیکٹ آف ٹو پالی نامیل equal ہوتا ہے کس کے جی hcf multiply lcm اور پراڈیکٹ آف ٹو پالی نامیل اگر آپ کے پاس دو پالی نامیل دیے ہوں جیسے آپ کے پاس یہ پالجنویل ہے پالجنویل کو ہم ایک بری ڈیٹیل سے پڑھا ہے جب سٹیپ وائز ایکس کی پاور کم ہو پالجنویل ہوتا ہے تب فرادیکٹ آف ٹو پالجنویل اگر دو پالجنویل ہو ایک پالجنویل ہو آپ کے پاس اے اور دوسرا پالجنویل ہو بی انہوں دونوں کو ملٹیکلائے کریں جو بھی دو ویلیوز دی ہوتی ہیں اس کا جو فرادیکٹ ہوتا ہے دونوں وہ equal کس کے ہوتا ہے LCM multiply HCF اس فارمولے کو ہم یہاں پہ use کریں گے اور یہ کس طرح equal ہوتا ہے یہ میں آپ کو اس equation میں کے اندر بتا دوں گا کیسے ہم equal لکھتے ہیں پہلے میں 14 کروں گا تاکہ بورڈ پہ جگہ جو ہماری کم ہوتی ہے تو پھر اس کو میں نے raise کرنا ہوتا ہے the product of two polynomial and their and their HCF دیکھیں question کیا لکھا ہوا ہے product of two polynomial دو پالینامیل کا یہ product ہے their HCF اور اس کا HCF یہ ہو گیا find کیا کرنا ہے آپ نے LCM find کرنا ہے اب یہی فارمولا دیکھیں product یہ A سے مراد ہوتا ہے first polynomial B سے مراد ہوتا ہے second polynomial تو یہ دو پالینامیل کا product equal کس کے LCM multiply HCF تو جب ہم اس کو use کریں گے ادھر ہی میں values کی put کر دیتا ہوں product of two polynomial یعنی A اور B دونوں given دیا ہوا ہے product of two polynomial جب ہوگا اس وقت مطلب یہ ہوگا A اور B دونوں کی values ہے تو product of two polynomial کونس ہے یہ آ جائے گا تو اس کی جگہ ہم کیا لگا لیں گے x4 minus 5x 3 ہو جائے گا plus 2x square ہو جائے گا plus 20x ہو جائے گا اور minus 24 equal یعنی یہی فارمولے ہم نے use کرنا ہے question کو solve کرنا ہے تو product of two polynomial یہ تھا and there HCF HCF کونس ہے x plus 2 تو LCM ہم اسی طرح لکھ لیں گے LCM اور multiply HCF کیا ہے x minus 2 ہو گیا find کیا کرنا ہے find LCM find کرنا ہے اس کا مطلب LCM find کرنا ہے تو یہ multiply اور جب اس کو ہم ادھر لے کے آئیں گے تو یہ divide ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس کس طرح بن جائے گا x4 5x3 plus 2x square plus کیا ہو جائے گا 20x minus 24 اور divided by کیا آ جائے گا x minus 2 اور equal ادھر کیا رہ جائے گا LCM رہ جائے گا least common multiply دیکھیں ہم نے LCM find کرنا ہے یہ multiply ہو رہا ہے ادھر لے کے آ جائیں گے اب دیکھیں آپ اگر یہاں سے تو یہ جو دونوں values ہیں اس کی آپس میں یہ value اور یہ value LCM آپ نے find کرنا ہے یہ آپس میں divide ہو رہی ہیں دونوں values اب ہم کیا کریں گے اس کو اس پر divide کر دیں گے ہمارے پاس جو required solution ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ آ جائے گا جی اب divide کرتے ہیں تو x4 minus 5x3 plus 2x square plus 20x minus 24 جی اس کو divide کریں گے ہم کس کے اوپر ہے x minus 2 کے اوپر x minus 2 کے اوپر اس کو ہم divide کر لیں گے صرف division کا method ہم use کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ یہ سوال ہو جائے گا دیکھیں ادھر x ہے ادھر x4 ہے تو کس کے ساتھ multiply کر لیں گے x3 کے ساتھ یہ ہم نے division کا پڑا ہے x3 number 2.2 میں ہم نے پڑا تھا جس کو multiply کریں گے یہ ہو جائے گا x4 اس کے ساتھ کریں گے 2x3 ہو جائے گا جی اس کے بعد sign change کرتے ہیں تو یہ آپ کا cancel ہو جائے گا باقی یہاں سے کتنا رہ گیا 3x3 رہ گیا اور plus 2x square ایک value آپ نیچے لے کے آجیں آپ دیکھیں ادھر x ہے ادھر minus 3 اب اس کو multiply کرنا پڑے گا minus 3 کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ ایسا number multiply کرتے ہیں یہ value بن جائے اب جب اس کے ساتھ multiply کریں گے minus 3x3 ہو جائے گا اور minus یہ اور minus یہ کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا 3200 6 اور آپ کے پاس کیا جائے گا جی کس کے ساتھ ہم نے multiply کیا تھا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں square کے ساتھ کرنا پڑے گا کیونکہ ادھر x ہے ادھر x3 تھا تو 3x square کے ساتھ multiply کریں گے جب اس کے ساتھ کریں گے 3x3 ہو جائے گا minus اور minus plus ہو گیا اور 326x square ہو جائے گا جی پھر solve کریں گے plus ہو گیا minus یہ cancel ہو جائے گی value ادھر سے کتنا بچ گیا 4x square بچ گیا اور ایک value آپ کیا کریں پھر نیچے لے کے آجیں کون سے لے کے آجیں گے 20x آپ دیکھیں ادھر x ہے ادھر minus 4x square ہے تو آپ کس کے ساتھ multiply کریں گے 4x کے ساتھ multiply کریں گے جب 4x کو اس کے ساتھ multiply کیا minus 4x square ہو گیا minus اور minus plus ہو جائے گا 42008x ہو جائے گا ہمارے پاس اب پھر ہم اس کو کیا کریں گے sign change کریں گے تو یہ drop ہو جائے گا باقی کتنا رہ گیا جی باقی یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس 12x اور minus 24 آ گیا آپ دیکھیں یہاں پہ plus کا sign ہے ادھر کے آ جائے گا plus آ جائے گا اب یہاں پہ x یہاں پہ 12x تو کس کے ساتھ multiply کریں گے 12 کے ساتھ اس کو آپ نے multiply کرنا ہے جی ہمارے پاس آ جائے گا 12 اب 12 کے ساتھ جب کریں گے یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 12x اور minus 122008x 24 ہو جائے گا یہ minus یہ plus یہ ہو جائیں گے cancel جی جب ہم نے اس کو اس پہ divide کیا ہے تو ہمارے پاس answer کیا آ گیا ہمارے پاس answer آ گیا x3 minus 3x square minus 4x plus 12 is equal to lcm تو یہ ہمارا اس کا answer آ جائے گا اس طرح اور یہ question کا حصہ ہے آپ کا اس کو آپ delete نہیں کریں گے تو جی یہ تھا اس طرح ہم نے اس کو solve کرنا تھا اب next پہ چلے جائیں اب جو آپ کا یہ formula جو بن رہا ہے ایک راست بھی آپ کا جو بن رہا ہے یعنی product of two polynomial is equal to lcm multiply hcf تو یہ آپ یہاں پہ اگر کیا کریں lcm تو یہ ہو گیا hcf کون سا تھا x minus 2 اگر آپ lcm اور hcf دونوں کو multiply کریں تو آپ کے پاس یہ value آ جائے گی اس سے ہمیں clear ہو جاتا ہے یہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں جی اب چلے جاتے ہیں question number 11 پہ 11 کو ہم solve کریں گے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی question number 11 جی 11 کو بھی ہم نے solve کرنا ہے تو بالکل same اسی طرح ہمارا یہ بھی solve ہو جائے گا جی اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے the product of two polynomial and their lcm دیکھیں product of two polynomial یہ two polynomial کا product ہے یہ والا یعنی product ہے ایک راست بھی دونوں کی جگہ وہ value آ جائے گی and their lcm اب lcm دے دیا پچھلے question میں hcf دیا تھا یہاں پہ lcm دے دیا پھر آپ نے یہ formula لکھنا ہے یہ والا ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ نے نیچے value put کرنی ہے پہلے ایک راست b میں لکھوں گا جی ایک راست b سے مراد product of two polynomial وہ یہ ہے کیونکہ دیکھیں product of two polynomial first value ہوئے گی and their lcm second یہ ہوگی تو جی اس کی جگہ کیا لکھ لیں گے اس کی جگہ لکھ لیں گے x4 plus 6x cube ہو جائے گا 6x cube minus 3x square minus minus 56x minus 48 is equal to یعنی ان دونوں کی جگہ ہم نے یہ value لگا لی جو given دی ہوئی ہے اب second کیا آرہا ہے lcm lcm b given ہے lcm کتنا ہے جی x3 plus 2x square minus 11x minus 12 اور multiply lcm کی جگہ دیکھیں lcm کی value لگا لی find کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے find کرنا ہے hcf find کرنا ہے آپ کا question میں کیا find کریں گے hcf تو hcf جو ہوگا hcf وہ اسی طرح آ جائے گا same وہی process یہ hcf find کرنا ہے یہ multiply ہو رہا ہے تو ادھر آکے divide ہو جاتی value تو اس کو ہم کس طرح لکھیں گے x4 6x3 minus 3x square minus 56x minus 48 اور divided by کیا آ جائے گا x3 plus x3 plus 2x square minus 11x minus 12 is equal to hcf جو find کرنا ہے پھر دیکھیں یہ value اوپر آ رہی ہے نیچے ہم کیا کریں گے اس کو divide کر دیں گے جی divide کریں گے تو آپ کے پاس x4 plus 6x3 ہو جائے گا minus 3x square ہو گیا minus 56x minus 48 اس کو divide کریں گے کس کے اوپر اس کے اوپر یہ value ہے x3 plus 2x square minus 11x and minus 12 ہو گیا جس سیم اسی طرح ہم نے divide کرنا ہے آپ دیکھیں ادھر x3 ہے ادھر x4 ہے اس x3 کے ساتھ ایسا number multiply کرنا یہ بن جائیں تو کس کے ساتھ multiply کریں گے x4 بنے گا x کے ساتھ multiply کریں گے اب اس x کو ساروں کے ساتھ multiply کرواتے جائیں اور نیچے لکھتے جائیں x کو اس کے ساتھ کریں گے x4 ہو گیا x کو next کریں گے 2x 3 ہو جائے گا x کو 11x square ہو جائے گا اور اس کے بعد x کو 12 کے ساتھ کریں گے کتنا ہو جائے گا 12x ہو جائے گا جی سائن چین کریں گے مائنس مائنس پلس اور یہ پلس فسٹ ویلیو ڈراب ہو جائے گی سیکس اور ٹو فور ایکس ثری ہو گیا اور نیکس کریں گے آپ کے پاس ایک ایکس سکر eleven اور three drain میں سے 3 کو мائنس کر دیں گے جی آگے آ جاتا ہے 56 اور ٹویل آپ کے پاس مائنس 44 بچ جائے گا مائنس کا کیونکہ بڑی ویلیو کا سائن ہوتا ہے اور آگے آ جائے گا مائنس聞 48 اب دیکھیں یہاں پہ ہے ایکس 3 یہاں پہ ہے 4 ایکس 3 تو آپ کو کس کے ساتھ ملٹی پیائے کرنا پڑے گا 4 کے ساتھ یہ جو sign ہوتا ہے یہ پہلے والا sign جو ہوتا ہے پلس کا sign ہے تو ادھر وہی لگاتے ہیں 4 کو اس کے ساتھ کریں گے 4 x 3 ہو گیا 4 کو 8 کے ساتھ کریں گے 2 کے ساتھ کریں گے 8 x 4 کو اس کے ساتھ کریں گے 4 x 4 کو 12 کے ساتھ کریں گے minus 48 sign change کر دیں گے minus plus یہ minus یہ سارے آپس میں دیکھیں ڈراب ہو گیا آپ کے یہ جتنی ویلیوز ہیں ساری ڈراب ہو جائیں گی تو جب ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو آنسر کیا آیا جی آنسر آ گیا x پلس 4 is equal to hcf آ جائے گا تو یہ ہم نے hcf نکالنا تھا تو اس طرح اس کی ویلیو آ جائے گی میں آپ کو ہر لیکچر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ چپٹر فرسٹ اچھے سے نہیں پڑھا ہوا جب تک وہ فرسٹ چپٹر کو اچھے سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کے یہ جو question ہوں گے سارے یہ solve نہیں ہوں گے